رانکہ ڈریسرز، اپوزٹ، ویجے ہوتل، لوہر وارڈی، ینجی روڈ، رائی چور ناظرین آداب ایون ٹی وی میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے ناظرین ہمارے سماج میں ایسے کئی افراد ہیں جو اپنی خاندان کی کفالت کے لیے اور اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے ترکے وطن کرتے ہیں یعنی یہاں سے گلف کنٹریز کو اور دیگر ممالک کو جا کر وہاں پر روزگار کرتے ہیں وہاں پر پیسہ کمانے کی کوشش کرتے ہیں اپنے عزیزوں کی خوشی کے لیے دن رات وہ محنت کرتے ہیں ایسے تاریکین وطن میں بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ نہ صرف اپنے خاندان کا خیال لگتے ہیں بلکہ پردیس میں پریشان حال اور مجبور لوگوں کا سہارا بھی بن رہے ہیں سعودی عرب کی انڈین سوشل فرم نامی تنظیم کے کارکن دیارے غیر میں مختلف وجوہ سے پریشان لوگوں کی مدد کر رہے ہیں یعنی گلف کنٹریز میں وہ پریشان حال لوگوں کی بھی مدد کر رہے ہیں خابل ذکر بات یہ ہے کہ علاقہ حیدرباد کنڈک سے تعلق رکھنے والے بعض تاریکین وطن بھی فورم سے واوستہ ہیں حال میں فورم کے کارکنانوں نے سعودی عرب کے الخوبر میں پریشان حال اتر پردیش کے عبدالکلام کی مدد کی فورم کے کارکن اور سعودی عرب میں مخیم گلبرگا شہر کے سید یاسین پیران کا کہنا ہے کہ عبدالکلام سعودی عرب کے الخوبر میں ایک لانڈری میں کام کرتے تھے تاہم کوئیڈ نینٹین کے سبب کام نہ ہونی کی وجہ سے کفیل نے انہیں لانڈری سے نکال دیا بعد میں عبدالکلام کہیں مہینوں تک ملازمت کی تلاش میں ادھر ادھر پھرتے رہے لیکن انہیں ہر جگہ پر مایوسی کا سامنا کرنا پڑا ایسے میں عبدالکلام کی ملاقات انڈین سوشل فورم کے کارکنان سے ہوئی فورم کے کارکنان نے انسانیت کا ثبوت دیتے ہوئے عبدالکلام کو ہندوستان واپس بھیدنے میں ہر ممکنہ مدد کی اتنا ہی نہیں فورم نے اتر پردیس سے مہمبئے میں علاج کے لیے آنے والے ان کے افراد خاندان مدد کرنے کے لیے دستیتاؤن دراز کیا عبدالکلام نے پردیس میں مدد کرنے پر انڈین سوشل فورم سے اظہار تشکر کیا ہے یہ بھائی یوپی کے جھلہ جھونپور سے ہیں اور انہوں نے لانڈری کی کام پر آئے تھے پہلے مکہ میں رہے تھے اس کے بعد میں انہوں نے ٹرانسٹر لے کے یہاں پر کھوبر آئے تھے تو کھوبر میں کام کے سلسلے سے آئے تھے تو ان کا کفیل ان کو کھوبر میں بیج دیا تھا سارے لانڈری اس کے بعد ان سے کام لیا ہے اور کام لینے کے بعد میں کئی مہنوں سے ترخہ نہیں دیا اس کے بعد ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ ان کو پہلے والا نے حروب میں ڈال دیا اس کے بعد وہ یہاں والا کفیل میں بولا کہ ان کو تو اپنے گھر چلے جائیں میں کہاں جاؤں مجھے تم سے پتہ نہیں کیسے جاؤں میرا آخامہ بھی ایکسپیر ہو گیا تھا بعد میں پتہ چلا ہے یہ حروب میں بھی ڈال دیا تو یہ اپنے آپ مکتب العمل خوبر چلے گئے تھے جو لیبر آفیس ہے خوبر کی وہاں پہ جان کر انہوں نے بیٹ گئے اپنے بوریت اس طرح لیتے تو وہاں پہ مکتب العمل سعودیوں نے بولا کہ یہاں کہاں جاؤں گے تم اپنے آپ ایمبیسی کو جاؤں تو پیرو ہم اتفاق سے وہاں پہنچے وہاں پہنچنے تھا تو اندین سوشل پارم ان سے رابطہ کیا تو ان کو پھر ان کے کفیل کو بات کر کے ان کے مینجر کو بات کر کے یہ تمہارا آمین ہے تم کو اس کو رکھنا ہے اور اس کو جب تک یہ جانے کی کاروائی ہوتی تمہارا ہی پاس رہے گا یہ بول کر اس کو وہاں پہ رکھوا ہے اس کے بعد میں اس کی جانے کی کاروائی مکتب العمل سے کروایا ترہیل سے کروایا پھر انہوں نے جو پریشان تھے ان کے بیوی بچوں نے علاج کے لیے بھومبائی آئے تھے تو وہاں پہ بھی ان کو پیسہ نہیں دیتے کافی مہنوں سے تو ان کے انڈیا میں بھی ان کو گھر کو کچھ فرچے کے لیے پیسے دیئے انہیں سوشل پارم تاکہ کچھ علاج کروا سکے اس کے بعد میں انہوں نے شوگر کے پیشنٹ ہے پھر دوائی سے بھی انتظام کیے الحمدللہ سنگین سوشل پارام گلف کنٹری کے اندر متاثرہ لوگوں تک ان کے رہائش گاؤں تک پہنچ کر ان کے خیر قبر لے کر ان کی کیا ضروریت ہے وہ ضروریت پورا منعیقل آرے جہاں سکے آریشن کھانے کے انہاج اور کوئی سپیشنس ہے تو ان کو دوائیوں تک علاج تک کروا کے دے رہی ہے الحمدللہ اور آج یہ ان کا پوری کاروائی ہو گئی آر آج یہ انڈیا جانے کے لئے ائرپورٹ پہنچے ہیں اور یہ ابھی انڈیا جانے کے لئے تیار ہے انڈیا سسر واروک واروکر بہت 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 آبہ رہی ہوں جو کہتا ہے کہ اللہ حمدللہ کہتا ہے میرا کام انہوں نے درواز دیا ہے اور اللہ تعالی ان کے قائد حسنلوک آر آگے بڑھائے کہاتا ہے اور کہتا ہے میرے گھر پر کھاتا ہے بچوں کو بخوا مرڈها دیا تھے ان کو اپنے پرسانی پتائے کہ انہوں نے کہتا ہے م 你 rayonہ مجھے کے لیے شروعات پیسہ! اور کھانے کے لیے پیسے نہیں تھے وہاں سے چاوڑا رلے سب تجاوڑی بلا کہ مجھے الام دلال دیئے ابھی بہت ہوا! اللہ تعالیٰٰ آگے اللہ تعالیٰٰ ڈالللہ پڑھائے موسیقی